ماباب ہمارے ماباب بیوی کو دکھ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں اور بیوی سے بیوی ترہ ترہ کی خدمت کرتی ہے اس کے باوجود ماباب اس کا احسان نہیں مانتے ہیں دیکھئے معاشرہ آج اس سے بھرا بڑا ہے معاشرے کے اندر یہ برائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے ہر انسان یہ چاہ رہا ہے کہ میں دوسرے سے اپنا حق تو وصول کروں لیکن اس کا جو حق میرے اوپر ہے میں اسے نہ دوں یہ گھروں کے اندر جو جگڑے ہو رہے ہیں ساس اور بہو کے بیچ میں دراصل اس میں جانبین سے ذمہ داریوں کو نہ سمجھنے کی بنا پر ہو رہا ہے اولاً تو یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں اگر ساس کی کوئی بیٹی ہے اور اس نے اس بیٹی کا نکاح دوسرے گھر میں کیا اب اس کی یہ خواہش ہے میری بیٹی کو ساس نہ ڈاٹیں میری بیٹی کو داماد اچھا رکھیں میری بیٹی وہاں پر خوش رہے میری بیٹی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو یہ سوچ تو اس کو اس کی بیٹی کے بارے میں ہے لیکن جب دوسروں کی بیٹی لے کر کے آئی ہے اس کے بارے میں اس کے ذہن کے اندر دور دور تک یہ خیال نہیں آتا کہ اس کو بھی اپنی بیٹی بنا کر کے رکھا جائے تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ چیز جانبین سے حقوق نہ ادا کرنے کی بنا پر پیدا ہو رہی ہے اور یہ اکثر ایسا ہو رہا ہے اب کچھ لڑکیاں تو اس قسم کے ہوتی ہیں جو بیچاری خدمت بھی کرتی ہے ساس کی سسر کی دوسرے گھر والوں کی لیکن نتیجے میں اسے تانے ملتے ہیں دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات رہی ہیں وہ تعلیمات جانبین سے حقوق کو سمجھانے کی رہی ہے کہ آپ کو بھی فلاں کے حق کو سمجھنا ہے اور آپ کو بھی فلاں کے حق کو سمجھنا ہے اگر اس ترتیب سے چلو گے تو ایسی صورت میں جھگڑے فساد رونما ہی نہیں ہوں آملین زکاة کے بارے میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی کہ آملین زکاة جس کو زکاة وصول کرنے کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے اب ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ رہی ہے کہ دیکھنا اس بات کو دھیان رکھو تم جا رہے ہو لیکن ایسا مت کرنا کہ جس سے زکاة وصول کرنی ہو اس کو اپنے پاس بلاؤ بلکہ خود جاؤ ان کے گھروں پر جہاں ان کا ٹھیکانہ ہے وہاں جا کر کے ان سے زکاة وصول کرو اور ایک بات کو اور دھیان رکھنا ایسا مت کرنا کہ زکاة کے وصول کرنے میں زیادتی کرو یعنی کبھی ایسا نہ ہو کہ جو واجب ہے اس سے زیادہ لے لو یا کسی قسم کی مکاری سے کام لو اگر تم نے ایسا کیا تو اس کا گناہ ایسا ہی ہے جیسا کہ زکاة نہ دینے والوں کا گناہ ہے تو ایک طرف ان کو متنبیح کر دیا اب جب زکاة لینے جاتے ہیں تو ان تعلیمات پر عمل ہوتا اور دوسری طرف جو زکاة دے رہے ہیں ان سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ دیکھنا ان کے ساتھ کوئی زیادتی مت کرنا ان کو جو ہے صحیح صحیح طور سے زکاة ادا کر دینا کسی قسم کے مکر اور فریب سے کام مت لینا دونوں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسروں کے حقوق بتلائے ہیں جب جا کر کے وہاں پر جگڑا اور فساد رونما نہیں ہوتا ہے بس یہی زکاة کی مثال نہیں ہے ہر طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسروں کے حقوق کو بدلائیا ہے کہ آپ اس طریقے سے چلیں گے تو اسی صورت میں جگڑے اور فساد رونما نہیں ہوں گے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات کان کھول کر کے سن لیں گھروں کے اندر جو بہو آتی ہے تو ساس اور سسور اکثر کیا سمجھ جاتے ہیں ساس بلکہ اکثر یہ سمجھتی ہے کہ شوہر کی خدمت تو بعد میں اولاً یہ ہماری خدمت کرے گی یہ یہ ذہنیت جو ہے بہت خراب ذہنیت ہے گویا کہ اس کو خادمہ بنا کر کے آپ اپنے گھر کے اندر لائے ہو کہ یہ ہماری خادمہ ہیں یاد رکھیں شریعت کی روح سے آپ کی بہو پر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے یہ بات الگ ہے کہ امت کا اکثر طبقہ عورتوں کا گھر میں آنے کے بعد ساس سسور کی بھی خدمت کرتا ہے یہ ان کا احسان اور تبرع ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس پر عجر دے گا ثواب دے گا دنیا بھی بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی لیکن ان کے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے آپ ان کے اوپر دباؤ نہیں بنا سکتی ہو کہ ہماری خدمت کرنا لازم اور ضروری ہے اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ گنہگار ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اس بات کو بھول جائیں اور بیچ میں ایک بات یاد آئیں کہ بہت سے جو عالیمہ بن کر کے آتی ہیں لڑکیاں وہ حجت اور دلیل کے طور پر جن کے گھر نکاح ہوتا ہے وہاں پر جا کر اپنے ساس سسور سے اور اپنے شور سے اسی طرح کی زبان لڑاتی ہے کہ ہمارے اوپر ساس سسور کی خدمت واجب نہیں ہم ان کی خدمت نہیں کریں گے جاؤ حالکہ یہ اخلاق کے بلکل ورے بات ہے خلاف بات ہے اگر یہ خدمت ان پر واجب نہیں ہے لیکن کیا اخلاق کی فریضہ آئید نہیں ہوتا ہے کہ بڑے ماں باپ اگر ہیں تو ان کی خدمت کو ہم انجام دیں تو ایک چیز یہ ہے کہ یہ ذہن سے نکال دے کہ شوہر سے پہلے تو ہماری خدمت واجب ہے یہ بات بلکل غلط ہے بلکہ شوہر کے لیے وہ خدمت کرے گی اور اگر آپ کے لیے خدمت کر رہی ہے آپ کے کپڑے دھو رہی ہے کپڑے آئیرن کر رہی ہے یا یہ ہے کہ کھانا پکا کر کے دے رہی ہے دوسری خدمات انجام دے رہی ہے تو یہ اس کا تبرع اور احسان ہے آپ کے اوپر آپ کو احسان ماننا چاہیے کہ یہ ہماری خدمت کر رہی ہے اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ دباؤ بنائیں آپ اس کے اوپر ظلم کرنے لگ جائیں تو یہ جگڑے جو اکثر جو پیدا ہو رہے ہیں وہ اسی سے ہو رہے ہیں کہ آپ نے اس کو اپنی خادمہ سمجھ لیا ہے اور اس کے علاوہ علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے اگر عورت آپ کے ماباپ کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہیں کسی وجہ سے تو ضروری ہے شوہر کے ذمہ اور اس میں علماء نے عورتوں کی تین کیٹیگری بتائی ہے کہ اگر عورت مالدار ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اسے الگ سے گھر دینا ضروری ہے اور اگر متوسط درجے کی درمیانی درجے کی عورت ہے تو اسی مکان میں الگ کمرہ الگ کیچن اور الگ سسٹم جمعنا ضروری ہے اور اگر بلکل لو کیٹیگری کی عورت ہے یعنی بچاری غریب گھرانی کی ہے تو بھی آپ کو ایک الگ سے اس کو اپنے گھر میں کمرہ دینا ضروری ہے جبکہ وہ راضی نہ ہو ان لوگوں کے ساتھ رہنے پر یہ ساری باتیں بھی علماء نے عورتوں کے حقوق کے تحت لکھی ہے لیکن یہ سارے جگڑے اور خساد یہ ساری چیزیں کب ختم ہوگی جب ایک دوسرے کے حقوق کو حقوق کو سمجھا جائے اور اسے شریعت کی نگاہ سے دیکھا جائے یہ نہیں ہے کہ شوہر شوہر بھی جو ہے وہ ماں باپ کے لیے عورت پر دباؤ بنائے بہت سے جگہ پر یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر ماں باپ کے سامنے عورت کو جھگائے رکھتا ہے جبکہ عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے اس کے باوجود جھگائے رکھتا ہے یہ بھی ظلم ہے اور اسے ظالم کہا جائے گا اگر اس کا کوئی قصور نہیں ہے ہوتے ہیں نا وہ سے لوگ جو کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ماں باپ کے سامنے میری عورت کو جھکے رہنا چاہیے اچھی بات ہے کہ ماں باپ کے سامنے اور بڑوں کے سامنے اس کے آواز پست رہیں یہ ساری چیزیں اخلاق کے دائرے میں رہے لیکن آپ حد سے زیادہ اس پر دباؤ بنائیں یہ بھی شریعت کی نگاہ میں مضموم ہیں غلط ہیں اس لئے اس بات کا لحاظ رکھیں تو جب علماء نے یہ بات لکھی ہے اب یہ بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ماں وہ اس کے شوہر کے ماں باپ کے علاوہ یعنی غلط کے ساتھ سسور کے علاوہ نند وغیرہ دوسری جب بھی ہوتی ہے تو وہ بھی اس سے خدمتیں کرواتی ہیں اور جب خدمت نہیں کرتی ہے تو اس پر ظلم اڑھاتی ہے جب برا بلا کہتی ہے وہ بہت سی جگہ پر ایسی کار گزارے بھی آئی ہیں کہ نند نے مچاری بہو کو پیٹا یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں تو ایسی صورت میں لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے تو یہ کچھ مختصر ایک سوال کے جواب میں کچھ باتیں تھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے